بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بزوان ساجد گندل آج چار مارچ ہے سال دو ہزار اکیز کفتان نے دبنگ فیصلہ کیا ہے اپوزیشن کی صفوں میں تیلکہ مچ گیا ہے وزیراعظم سے جنرل باجو اور جنرل فیض حمید کی انتہائی عام ملاقات ہوئی ہے اداروں کا کردار کیا کوئی بڑی لڑائی ہورے جا رہی ہے اس پورے معاملے پر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے متحدہ اپوزیشن کے امیدوار یوسف رضا گلانے سینیٹر منتخبوں میں ہیں اور اس پر تمام سیاسی جماعتیں اور وظیفہ اور طبقہ ملامتیہ کے صحافی جشن منا رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں یہ وہی چیرے ہیں جو ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں ازادی ادارے رائے کی بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کی بات کرتے ہیں لیکن معاملہ صرف ان کا یہی ہوتا ہے جو پوری طرح عوام کے سامنے ان کے کالے کرتوٹ آگئے ہیں کہ جب یہ اقتدار میں جائز ہوتا ہے اور اگر ان کے سامنے کوئی نابکے کوئی ڈٹا رہے اور یہ کرپشن والی تمام پارٹی اقتدار سے باہر ہوں تو ان کی مثال اس مچھلی کی طرح ہوتی ہے جو پانی سے باہر ہو جاتی ہے اور اس وہ تڑپنے لگتی ہے تو یہ سارا جو پوری طرح میں سمجھتا ہوں جو کپتان کی قمت عملی ہے یہ ایکسپوز ہوئے ہیں یقینا پی ٹی آئی کی اور اتحادیوں کی بہت بڑی کمزوری ہیں وہ غدار لوگ آہ تلاش بھی کر دیا جائیں گے کوشش بھی کی جائے گی وہ پکڑے بھی جائیں گے ضمیر فروش لوگ کہ کس طرح انہوں نے اپنے ضمیروں کا سودا کیا اگر انہوں نے مخالفت کرنی تھی دو عراقین نے مخالفت کی کھل کر سامنے مخالفت کی لیکن چھپے یعنی پیٹ کے پیچھے چھوڑی گوپنا یہ بہت بڑی بات دیانتی ہے اور یہ بل آخر پکڑے جائیں گے لیکن میں حیران ہوں ان وظیفہ اور صحافیوں اور ان سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو جو بجائے شرمندہ ہونے کے اس وقت وہ اپنی فتح کا جشن منا رہے ہیں لیکن اگن کا جو جشن ہے وہ پھیکا پڑ گیا ہے پہلے انہوں نے پوری کمپینڈ اس معاملے پر کرنی تھی کہ عدم اعتماد کا ووٹ وزیراعظم کو لانا چاہیے یا ہم تحریکی عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں اسمبلی کے اندر تو وہ دمڑ دوس ہو گیا سارا ان کا جشن چونکہ آل رہی پرائیم نسٹر عمران خان جو ہے انہوں نے انانونسمنٹ کر دیا کہ میں اعتماد کا ووٹ اسمبلی سے لوں گا اور اس حوالے سے اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے ہفتے شام چار بجے یہ اجلاس ہوگا اور پرائیم نسٹر عمران خان اعتماد کا ووٹ لیں گے اور انہوں نے اعلان کیا ہے جس نے مخالفت کرنی ہے جس نے بکنا ہے وہ سریام بکے یہ پیٹ کے پیچھے چھوڑا گھونپنے والا جو کام ہے یہ نہ کریں تو یہ میرا جو انیلسز ہے وہ بعد میں ہم بات کرتے ہیں یہ خبریں ہیں اب ایک تو یہ انانونسمنٹ ہو گئی دوسرا آج غیر معمولی حالات کے اندر اگرچہ آرمی چیف اور جنرل باجوا کے ملاقاتیں روٹین کے ساتھ ہوتی رہتے ہیں لیکن آج کی جو ٹائمنگ ہے وہ انتہائی اہمیت کی حمل ہے چونکہ سینٹ کے اندر زہر ہے پی ٹی آئی جو ہے اس کو شکست ہوئی ہے اور آپوزیشن جماعتیں وہ جیت کر بھی اگرچہ شکست خوردہ ہیں لیکن پھر بھی ایک ظاہری طور پر ان کو فتح تو ہی ہے تو اب یہ معاملات اور ان حالات کے اندر جب وزیراعظم دیکھ رہے ہیں کہ میں نے حکومت کو آگے چلانا ہے یا اسمبلیاں ڈیزال مجھے کر دینی چاہیے اعتماد کا ووٹ لینا ہے اگر چیر مین سینٹ ہمارا نہیں آتا تو پھر کیا ہوگا ان معاملات کے اندر جو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات ہے وہ اہمیت اختیار کر گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی یقیناً جو اداروں کا رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول اس پر بھی بات ہو رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ پیٹ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نے کہیں ان تمام چوروں ڈاکموں لٹیروں سے پہلے تو کچھ معاملات کے اندر ڈیل کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان سے چوری کا پیسہ ریکاور نہیں ہو پایا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی درپردہ جس طرح آتفلی زرداری کا پوری اعتماد سینٹ انتخابات پھر اپنا چیئرمنٹ کی اناؤنسمنٹ تو یہ ساری چیزیں الیکشن کمیشن کا رول یہ بہت کچھ سوالیاں نشان پیدا کرتا ہے اور اس حوالے سے حتمید ہو نہیں کہا جا سکتا لیکن سوالیاں نشان بارحال ضرور ہے کہ کہیں ایسے تو نہیں کہ کہیں ان اداروں کی اور جو چابی ہے وہ مروڑی گئی ہے جس کی وجہ سے یک دم یہ سارے حالات پلٹا کھا رہے ہیں اور عبران خان کے مخالف سمت سارے معاملات جا رہے ہیں تو ان خاص حالات کے اندر جب چے مگویاں ہو رہی ہیں ساتھ کی تھیوریز مارکیٹ کے اندر جنم لے رہی ہیں تو آرمی چیف اور جنرل باجبہ کی آج کی ملاقات جو ہیں یہ معمول کے مطابق بھی ہو تو یہ غیر معمولی ملاقات ہیں اور کپتان آپ کو علم ہے جو ان کی شخصیت کے کچھ گوچے ہیں کہ وہ نہ ڈرتے ہیں نہ چھکتے ہیں کچھ چیزیں انہوں نے واضح کیوں گی اور یقیناً جو آرمی کا رول ہے اید انسٹیٹیوشن اس کو ہمیشہ ہم سلام پیش کرتے رہیں گے اور وزیر آدم نے بھی آج ان کے خدمات کو جو پاک فوج کے جوان ہیں ان کے خدمات کو سرا ہے لیکن کچھ معاملات جو ہے زہر ہے سیکورٹی سے ریلیٹرڈ دفاع سے ریلیٹرڈ معمول کے مطابق بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو بہرحال ٹائمنگ کے اعتبار سے یہ ملاقات انتہائی اہمیت کی عامل ہے اب دوسرا جو ہے وہ بڑی عام بات ہے اور وہ یہ کہ پرائیم ڈیسٹر امران خان نے سونے پر سہاگہ کر دی آپ دیکھئے اعتماد کے ووڈ لینے کا اعلان آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی آج کی ملاقات اور پھر وزیر آدم کے مسلسل وزیر آدم ہاؤس کے اندر ابھی مجھے ایک بائی نے بتایا کہ مسلسل وزیر آدم اعلان کر رہے ہیں اجلاس کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں اپنے لیگل ٹیم جو ہے اس سے بھی بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہمیں اپنی درخواست لے کر جانا چاہیے اور وہ بھی تیاری تقریبا کی جا چکی ہے کسی بھی وقت ہو سکتا ہے میری ویڈیو پبلک ہونے تک وہ بھی شکایت الیکشن کمیشن تک چلی جائے بازابطہ طریقے سے لیکن شام کو جو ایک باقیدہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اس پر الیکشن کمیشن نے نوٹس لینے کا ایک ذرائع کے حوالے سے خبر چلائی ہے نوٹس لیتے ہیں یا نہیں لیتے لیکن بڑے افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کا ادارہ ہے اور جس طرح وہ ایک معزد جو رکن ہے الیکشن کمیشن کے شہباز شریف ووٹ کاسٹ کرنے لگے وہ جس طرح بڑی ایک اچھے طریقے سے معدبانہ طریقے سے ان سے مل رہے تھے کھڑی ہو کر ان کا استقبال کر رہے تھے اس قومی چور کا سانیہ مائڈل ٹاؤن کے مرکزی ملزم کا تو یہ پتا چلتا ہے کہ اداروں کا جو رخ ہے خاص طور پر ایک ادارے کا وہ کس طرف ہے بہرحال جب وزیراعظم آیا تو وہ بلکل اکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے سپیکر قومی اسمبلی ایک بڑا اچھا ڈیزگنیشن ہوتا ہے وہ بھی ان کے بیٹھنے کا سٹائل جو روٹین کے اندر ہونا چاہیے وہ ہی تھا لیکن جب نون لیگ کا وہ ایک شہباز شریف آتا ہے تو ان کے وہ غیر معمولی تغیرات چیروں کے اثرات یہ ساری چیزیں بہت کچھ ظاہر کرتی ہیں بارال الیکشن کمیشن کو بڑی تکلیف ہوئی ہے ایک تو سپریم کوٹا پاکستان نے ہدایات دی رائے دی فیصلہ دیا اس پر عمل درامت نہیں کیا اس کو ڈیلے کیا کہ اگلی بار ہم کریں گے حالانکہ حکومت نے آفر کی کہ ہم اس پر عمل درامت کرواتے ہیں اور پھر چیف الیکشن کمیشنر اس کے جو تعلقات ہیں شریف فیملی کے ساتھ اور پھر الیکشن کمیشنر پاکستان کے چاروں ممران کی تقرر رہی اور اس پر وزیراعظم ممران خان کا اس زمانے کے اندر اختلاف یعنی دو جو آرکین ہیں یعنی پنجاب اور سندھ یہ دو آرکین جو ہیں ان کو اپوائنٹ کرنے والے کون ہیں وہ آپ کو علم ہے کہ اس وقت پرشید چاہ اور نواز شریف اور دو آرکین جو ہیں وہ پھر اپوزیشن نے کیے تو یہ وزیر آدم کو جو مشورہ دینے والے لوگ تھے اور اس وقت جو اپوائنٹ کروانے والے بیوروکریسی میں سے تھے ان کا کوئی سیکٹری تھا تو اس بندے کو بھی آج ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح کے لوگ آئے ہیں بہرحال اب وہ نوٹس لیں گے جو وزراء نے پریس کانفرنس کی ہے جو نوٹوں کی بوریاں نظر آئی ہیں ویڈیو چیٹ یہ بلکل سمم بکمم یعنی خاموشی کے ساتھ نوٹس لے لیا ہے کہاں لیا ہے زمین پر آسمان پر ملتان میں سلام آباد میں ابھی تک عوام کو کوئی پتا نہیں چلا کہ جو سروز آگلانی کے بیڑے کے خلاف جو نوٹس لیا ہے وہ کہاں پہ نوٹس لیا ہے تو یہ ایک بلکل ایسے جو ہے نا وہ مشکوک قسم کی سرگرمیاں نظر آتی ہیں مبینہ طور پر اور بعد ہی نظر میں ایسے لگتا ہے کہ جناب یہ سب ایک گیم کے تحت سارے معاملات جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور ایک جانبدار قسم کا کردار بظیر جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے اور جہاں پر جو لوگیں حکومتی ان کے خلاف نوٹس اور وہاں ننگی ویڈیو یعنی ڈسکا کے لیے نون لیگ کو فیور دینے کے لیے فیصلہ اور اور جہاں پر جو سریعام بکاؤ مال بک رہا ہے یہاں فیصلہ اور تو یقیناً اس کے اندر حکومت اور یہ جو الیکشن کمیشن ہے مجھے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ایک تلخی کے اندر اضافہ نظر آتا ہے اب الیکشن کمیشن جو کہ ایک ان کے پاس فارن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ کا کیس بھی ہے اس کو جواز بنا کر کوئی ادھر ادھر کا معاملہ کر بھی سکتا ہے کیونکہ با اختیار لوگ ہیں اب دوسری طرف جو پرائیم یسنگ مران خان نے زبردست بات کی ہے وہ قوم کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ آج شام کو ساتھ ساڑھے سات بجے قوم سے ایک عام خطاب کرنے جا رہے ہیں اور اس خطاب کے اندر وہ زیرہ دانجلی کی صورتحال بتائیں گے خلید و فروخت بتائیں گے اور جو اپوزیشن کی منفی سیاست ہے اس کا رول سامنے رکھیں گے قوم کے ابھی کوئی ایسی بات تو نہیں کریں گے زیرہ ان کو پتا بھی ہوگا اگر کہ کوئی ادھرہ اس کے پیچھے ہے باقیدہ کوئی منصوبہ بندی ہوئی ہے کوئی ڈیل ہوئی ہے کوئی قومی چوروں کو ریلیف دینے کے باقیدہ جو ایجنڈے ہیں وہ ترتیب پائے ہیں کوئی ٹیبل پر نقشے بنائے گئے ہیں تو ابھی اس پر تو بات قوم سے مخاطب کر کے نہیں کریں گے لیکن قوم کو اعتماد میں لیں گے کہ زیر ہے یہ سرعام پکڑے گئے ہیں لیکن ادھارے ہیں الیکشن کمیشن ایک آئینی ادھار ہے سپریم کورٹہ باکستان نے ابھی تک سو موٹر نہیں لیا وہ بھی ایک آئینی ادھار ہے اور نیب ایک آئینی ادھار ہے یعنی تمام چور ڈاکو لٹے رہے جن کا اعتصاب کرنا تھا وہ بچ گئے ان کو پکڑ نہیں سکتی حکومت تو میرا خیال ہے پرائیم نسٹر دیکھیں گے اگر جو میں آپ کو ابھی اپنے جو ہے وہ تجدیہ دے رہا ہوں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں تمام تر صورتحال اور وزیراعظم عمران خان کی جو پرسنیلٹی ہے اس کو انیلسٹ کرتے ہوئے کہ پرائیم نسٹر عمران خان ایک تو اعتماد کا ووٹ لیں گے اور اعتماد کا ووٹ ان کو مل جائے گا یعنی وہ وزیراعظم رہیں گے اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہوں گی اور آگے چل کر جو سینٹ کا چیرمین ہے وہ جس طرح ابھی تو تین ووٹوں کا گیپ ہے حکومت کے بعد لیکن اگر کوئی معاملہ پھر خراب ہوتا ہے یوسف رضا گلانی اور ان کے مقابلے میں صادق سنجرانی کو دوبارہ چیرمین سینٹ تائیونات کیا جا رہا ہے اگلے تین سال کے لیے تو اگر اس طریقے سے جو حکومتی چیرمین اگر الیکٹ نہیں ہوتا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان حکومت جو ہے وہ نہیں چلائیں گے اور میڈ طرف الیکشن کی طرف جانا ان کے لیے فائدہ مند بھی ہوگا اور وہ اس طرف جائیں گے دیکھئے اس وقت تو عوام کو بتاتے رہے کہ ابھی سینٹ کے انتخابات ہوں گے ہماری اکثریت ہوگی اکثریت کے بعد ہم اس طرح کی قانون سازیاں کریں گے کہ کم از کم قانون جو بنانا چاہتے ہیں وہ بنے اور سینٹ کے اندر جا کر رکے تو نہ اور یہ چور ڈاکو جن کا ہم نے اتصاب کرنا ہے وہ اتصاب ہو تو اگر سینٹ کے اندر چیئرمین آپوزیشن پارٹیز دوبارہ خرید و فروکس کر کے لے آتی ہیں تو پھر ہر جو اسمبلی کے اندر بل ہے قومی اسمبلی سے وہ جا کر وہاں پر رک جائے گا پہلے کی طرح اور موثر قانون سازی نہیں ہوگی دھینگا مشتی اور ایک مچھلی منٹی کا بازار جو ہے وہ لگا ہوگا اسمبلی کے اندر تو جب بے اختیار ذمہ داری لینے سے بہتر ہے کہ پھر عوام کی طرف سے دوبارہ جائے جائے اور ان کو بتایا جائے گا اور مجھے جو دوست بتا رہے ہیں ان کا یہ انیلسز ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر پرائم نیسٹر عوام سے کہیں گے کہ دیکھو میں نے جو آپ سے وعدہ کیے تھے اس کے لیے مجھے دو تہائی اکثریت اگر آپ دیں تو میں ان چور ڈاکو لٹیروں کے ساتھ وہی اشر کروں گا جس کا میں نے وعدہ کیا ہے اور پاکستان ترقی بھی کرے گا جس حوالے سے معاشی حوالے سے جو گروت ہو رہی ہے لیکن جب ادارے سارے جو ہے جس کو اتاریں گے ذمہ داری سے کرپشن کی بنیاد پر وہ عدالتوں سے سٹے لے لے گا کوئی الیکشن کمیشن سے سٹے لے لے گا نیب کسی ڈرامے بازی کر رہی ہے اتصاب ہونی رہا تو وہ قومی مجرم جب دندراتے پھریں گے تو تمام ممبران کو بھی پتہ ہے پارلیمانی نظامی حکومت ہے کہ یار یہ بگاڑ تو سکے کچھ نہیں تو اگلی حکومت بلاول کیا سکتی ہے اور ڈیل اور ڈیل یہاں پر گفتگو ہوتی رہتی ہے اور یہ معاملات اس ملک میں بدقسمتی سے بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تو جب ایسا محول ہو تو وزیر آدم کی آج بھی عوام کے اندر روٹ سوسی طرح ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان دیاندار آدمی ہے تبدیلی لانا چاہتا ہے اور جو رکاوٹ ہیں پھر قوم کو سچ بتائیں اگر کوئی اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن جن اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ تبدیلی کے خلاف جد و جود کے اندر مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو عوام کو سامنے بتائیں گے تو یقیناً عوامی انقلاب جب آئے گا پرامل انقلاب تو وہ ان تمام مافیات کو جہاں جہاں کوئی بیٹھا ہے وہ بہا کر لے جائے گا تو اگر چیرمنٹ سینٹ حکومت کا منتخب نہیں ہوتا تو ایسے لگتا ہے کہ پھر وزیر آدم دوبارہ جو ہے وہ جائیں گے عوام کی طرف اور میڈ ترم الیکشن کی طرف بہرحال یہ غیر معمولی حالات کے اندر جو ملاقاتی ہوئی ہیں جو مسلسل اجلاس ہو رہے ہیں وزیر آدم ہاؤس کے اندر اگلے چند گھنٹے انتائی اہمیت کے عمل ہیں اور قوم سے جو خطاب ہو رہا ہے وہ بھی بہت کچھ واضح کرے گا اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ